ساتھی یہاں پر میں جب آپ کے سامنے ایک نئی ہومڈی ایمڈی کے ساتھ آزن ہوں اس ٹی ایمڈی میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کے متعلق جن کے سر کے اندر حارش کا مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے سر میں یا بالو میں حارش ہونے کی وجہ جو ہے یا تو کہا جاتا ہے کہ حشقی کا بہت زیادہ یعنی ہیئر ڈینڈرف جو ہے اس کی وجہ سے بھی سر کے اندر بہت زیادہ ہارش ہوتی ہے کہ جب ڈینڈرف جو ہے سر کے اندر اس کے کھرینڈ سے جم جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سر کے اندر ہارش ہوتی ہے اور ہارش کرنے کے جاسے زیادہ ہارش کرنے سے سر کے اندر زہم سے بھی ہو جاتے ہیں تو اس پرابلم کو کیسے سالف کیا جائے اس کو پرابلم اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے بڑی احساسی ہومڈی ہے آپ نے کیا کرنے آپ نے کوکنٹ آئل لینے آپ کوکنٹ آئل جو ہے کی مقدار اپنے بالوں کے حساب سے لینے ہیں اگر تو آپ کے بال بہت لمبے اور گنے ہیں تو آپ کوکنٹ آئل کے مقدار اس حساب سے زیادہ لیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بال آپ کے اگر کسی بچے کے ساتھ سکول گوئنگ جو کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے کوئی بھی آپ کا بچہ ہے تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس کے بالوں کے حساب سے آپ لے لیں یعنی اگر تو نارمل بال ہیں نہ بہت زیادہ گنے اور لمبے ہیں انہیں بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے تقریباً چار سے پانچ چمچ کوکوناٹ آئل جو ہے وہ لے لیں اور اس کے اندر ایک لیمو لے لیں پورے لیمو کا رس لیں ایک لیمو کا رس اور پانچ چمچ تقریباً کوکوناٹ آئل اس دوروں کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد اپنے بالوں میں اپنے سار میں یا جس بچے کہی ہیں جس کا بھی سار میں مسئلہ ہے خارش کا مسئلہ ہے تو اس کے سار میں اس کا مساج کریں مساج کرنے کے بعد اس کو تقریباً دو گھنٹے تک اپنے بالوں میں لگا رہنے دیں دو گھنٹے کے بعد اپنے بال جو ہے وہ ساف پانی سے دو ڈالیں تو ایسا کرنے سے جو ہے آپ کے بال جو ہے آپ کے سر کے اندر اگر کوئی ہارش کا مسئلہ ہے یعنی اچین دا ہیڈ جو ہے اچین دا ہیر پرابلم آپ کو ہے ہیر ڈینڈرف ہے تو یہ ریمڈی جو ہے اس کو سالف کرنے میں آپ کی کافیہ تک یہ ٹپ جو ہے آپ کے اس پرابلم کو سالف کرنے میں آپ کی کافیہ تک مدد کرے گی تو اگر کس کے ساتھ مسئلہ ہے تو اس ریمڈی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نہ بولیے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو مست کلک کیجئے گا تاکہ میری نیو آنے والی تمام ریمڈی آپ کو سانے سے دستہاب ہو سکیں شکریہ